ان کو تھا تو اس کے اوپر ان نے ٹریس کر کے فیصل آباد سے جا کر مجنم کو پکل لیا مجنم فیصل آباد چلا گیا تھا فیصل آباد سے جا کر ان نے پکلا پولیس کی بڑی میند ہے اس میں پولیس نے بڑی میند ورحمت اللہ برکاتہو جی ناظرین تسانہ میزبان میاں غلام آباس آج تسانی خدمت جازرہ جی ناظرین اس وقت اصان ڈڈیال ازار کشمیر صداعی آقنے دفتر اسلاح سا مجودہ ماں آجی شہر عالم صاحب مجودے اور سیاسی اور سماجی شخصیت بھی ہیں اچھو آجیسے ناظرین پوچھا ہوں کہ جرہ کے کتھار جرہ قتل ہویا وہ جی تیرا سالہ بچی ہے کمال افتاب اس ناظرین قتل ہویا اس وقت آجیسے ناظرین پوچھنے ہیں وہ کیا آہین جیدہ کی تھا بندہ گفتار بھی ہویا اس وقت کیا پیگام دے اسلام علیکم وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات یہ ہے کہ اس بچی کے بارے میں جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا کم ہے دکھ ہے اس کے اوپر کہ ایک معصوم بچی کا یہ جو قتل ہوئے ہے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا کم ہے مام کے ساتھ بھی ان کے بھائیوں کے ساتھ بھی بہنوں کے ساتھ بھی ہم افسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی اس کا وہ درجات بلند کرے اور اس بچی کے صدقے رب بولیزت اہلی ڈڑیال پر بھی کرم کرے اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوئے البتہ یہ ہے کہ میں صدایہ کے دفتر میں بیٹھا ہوں ان صدایہ کا کارکن بھی ہوں مگر اس دفعہ صدایہ نے بھی جو پارٹ ادا کیا ہوئی یہ بھی قابل تعریف ہے اس میں بات میں آتا ہوں بالخصوص میں پولیس کے بارے میں بات کہتا ہوں میر پر سے لے کا ڈڑیال تھا کہ یہ جتنی بھی پولیس آفیسر تھے ان کے جو پارٹ تھا انہوں نے جس انداز میں اس کیس کو لیا ان کی میں جتنی بھی تعریف کروں میں کم ہوں اصل بات یہ ہے کہ اہل اڈڑیال کے لوگ نہیں بلکہ مجھے برطانیہ اور کشمیر کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کسی کا ٹوٹ ونگر کبھی بات نہیں کی ہے کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی کو خوش کرنے کی وجہ سے میں کبھی بات نہیں کرتا ہوں بالبتہ اس دفعہ پولیس کا رویہ اتنا اچھا تھا اس انداز میں انہوں نے اس کیس کو لیا کہ جتنی ان کی بھی تعریف کی جائے کم ہے میں ایک میں سے میر پر سے افیسر جو آئے انہوں نے بھی جس انداز میں کیس کو لیا ڈڑیال میں جو پولیس افیسر تھے انہوں نے جس انداز میں کیس لیا ان کی تعریف کی جاتی جتنی کروں کم ہے دن میں کم پیش دو بار میں پولیس کے ساتھ میٹنگ کرتا تھا صدایق والوں کی طرف کے دوست بھی وہاں موجود ہوتے ان کی بھی وہاں پر نمیدگی ہوتی تھی برحال یہ ہے کہ جناب عظر صادق صاحب جو ہیں ہمارے امیلے ہیں انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اس کیس کے اوپر نظر رکھنا اور پولیس کے ساتھ ٹچ رہنا اور میں رات کے یارہ بارہ بجے تک بھی پولیس کے ساتھ تھانا میں کیس کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا لڑکی کے جو وارث تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھا اگر ان سے بھی یہی پوچھتا رہا اگر کسی قسم کی کوئی پولیس کی طرف سے آپ کو کمپلینڈ آتا آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ اس کو دور کیا جائے گا اور اس پر اکشن لیا جائے گا البتہ اگر والے بھی پولیس کی کمپلینڈ نہیں کی بلکہ مطمئن تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے البتہ ایلے ڈیڈیال کے لوگ اب تھوڑے سے پریشان ہیں وہ اس لیے کہ صداعق والے اگر پٹواری چھوٹی سی گلتی کرے تو جلوس نکالنا شروع کر لیتے ہیں بجلیو تھوڑی سی بند ہو تو جلوس نکالنا شروع کر لیتے ہیں تو اتنا بڑا یہ کیس بچی والا ہوا اس پر یہ خموش کیوں رہے انہوں نے بلکل خموشی اختیار کر کے رکھی ایلے ڈیڈیال کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صداعق والوں نے خموش نہیں تھی یہ ہر وقت میرے ساتھ میٹنگ میں ہوتے تھے ہم ان کے صلاح مشروع کرتے تھے وجہ اس کی خموشی کی یہ تھی کہ پولیس سے ہی رخ پر جا رہی تھی پولیس سے انکواری کر رہی تھی کسی قسم کا پولیس کے خلاف ہمیں کمپلینڈ نہیں تھی اس لیے ان کی خموشی تھی ورنہ یہ ہے کہ اہل ایڈیڈیال کو اگر پولیس غلط ہوتی ہے لیڈیڈیال کو پتہ چال جاتا کہ صداعق والے کیا کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں اس لیے میں پولیس والوں کا تائے دل سے صداعق والوں کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس کیس کو اینڈنگ کیا یہ بچے قتل ہوئی ہے ایک کڑی جگہ تو ملی ہے وہاں گھر کے قریب سے ان کے اسی علاقے سے ملی ہے یہ کب پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ ہے کیسے تشریح کی یہ پولیس کا گام ہے اس کے اوپر تو پولیس اس کے اوپر زیادہ تو کچھ آپ نے اکھباری بیان یا ٹی وی میں بیان جیسا دیں گے بارہ یہ ہے کہ ایک دو دن سے ان کو اس طرح کی معلومات ہی شک چوبہ ان کو تھا تو اس کے اوپر ان نے ٹریس کر کے فیصلہ بات سے جا کر مجرم کو پکل لیا مجرم فیصلہ بات چلا گیا تھا فیصلہ بات سے جا کر انہوں نے پکل پولیس کی بڑی محنت ہے اس میں پولیس نے بڑی محنت کیا اور بڑے طریقے کے ساتھ کیا اور اس انداز میں کیا کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے پولیس کے بارے میں وہ راز کی باتیں نہیں ہیں پبلک میں لانے چاہے مگر ہے کہ پولیس نے بڑے طریقے کے ساتھ اس کیس کو ہیلنگ کیا اور کامیاب ہوئے شکریہ جنب آبکا میرمانی سلام علیکم سلام علیکم